اسلام علیکم ورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں گوری ٹی وی چینل تو ورز یہ جو آپ گھر کا فرانٹ الیویشن دیکھ رہے ہیں جی یہ گھر دس مرلے پہ سنگل سٹوری بنا ہوا ہے اور بہت ہی یہ خوبصورت گھر ہے اس کا جو فرانٹ ہے وہ اپننگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی آگے کافی بڑا ایک کا سین ہے اور باقی پیچھے گھر بنا ہوا ہے تو اس گھر کا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اس سے میری بھی حصلہ ابزہی ہوتی رہے گی اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنے کے بعد آل پہ لازمی کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو ویورز یہ سامنے گیس کا میٹر یہ بجلی کا میٹر یعنی گیس اور بجلی دونوں چیزیں یہاں پہ آویلیبل ہیں باہر جو سٹریٹ آپ نے دیکھی ہے جی پچیس فوٹ کی سٹریٹ ہے اور یہ گھر اسلامباد ہائیوے کے بالکل ساتھ ہی واقعہ ہے سنگر ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے رالپنڈی میں یہ آتا ہے سنگر ٹاؤن رالپنڈی اس کے جیسے اس گھر سے باہر آپ نکلتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ کی مسافت کے بعد آپ اسلامباد ہائیوے پہ آ جاتے ہیں سرویس روڈ پر پھر سامنے اسلامباد ہائیوے ہے اس کے اپوزٹ دوسری سائٹ پہ اسلامباد کا علاقہ ہے یہ آریا جو ہے یہ پنڈی میں آتا ہے باقی ویورز یہاں پہ پانی کا بور ہوا تھا لیکن اب اس میں پانی نہیں ہے آپ کو بور دوبارہ کروانا پڑے گا پانی یہاں پہ وافر مقدار میں موجود ہے جی تو یہ ہم اس کے سین میں کھڑے ہیں جی یہ جب ہم لیفٹ سائٹ پہ آتے ہیں گیٹ سے لیفٹ سائٹ پہ تو یہ سامنے میرے بلکل سائٹ پہ یہ اس کی گیلری ہے اسی طرح بیگ پہ بھی گیلری بنی ہے یہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا فیلال میں آپ کو یہ لیفٹ سائٹ پہ گیلری دکھا رہا ہوں یہ ونڈو ہے جی یہ ایک سامنے ڈرائنگ روم ہے یا بیڈ روم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ دوسری سائٹ پہ یعنی لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹوں پہ ایک ایک کمرہ بننا ہوئے اور درمیان میں گھر کی انٹرنس ہے تو یہ جو رائٹ سائٹ والا کمرہ ہے جی وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی سیلنگ ہوئی ہے اور دیواروں پہ وال پیپرز لگے ہوئے ہیں تقریباً دس سے پندرہ سال یہ پرانا گھر ہے اور یہ جناب سنگر ٹاؤن میں واقع ہے سولتے میں نے آپ کو بتا دیئے جی تو یہ ہم ابھی دوبارہ مین انٹرنس سے اندر آ رہے ہیں جی جیسے ہی اندر آتے ہیں تو یہ لیفٹ سائٹ پہ ایک واش روم بنا ہوئے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیرز کے نیچے ایک واش روم ہے اور مزید آگے بڑھتے ہیں جی واش روم دکھانے کے بعد اب آگے ہم چلتے ہیں یہ جناب اس کی مین انٹرنس سامنے آ جاتی ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر چھت کی طرف جا رہی ہیں اور یہ سامنے جی اس کی مین انٹرنس آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ڈور لگا ہوا ہے ایک جالی والا اور ایک سالی ڈور ہے یہ جو ٹرائنگ روم میں نے دکھایا تھا آپ کو بہر سے یہ اس کا ڈور ہے تو یہ جناب ہم اس وقت اس کے ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں ٹی وی لانچ میں یہاں میں آپ کو ٹی وی لانچ سارا دکھایتا ہوں جی یہ مین انٹرنس تھی یہاں سے ہم اندر انٹر ہوئے ہیں یہ سامنے ڈرینگ روم کا ڈور ہے سٹور ہے سامنے اور اس کے لیفٹ سائٹ پہ آگے جا کر ایک بیڈ روم ہے یہ اوپر ایک سٹور بنا ہوئے ہیں چھوٹا سٹور اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو ڈور آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سٹور ہے اور یہ ٹی وی لانچ کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیچے فلور پہ چپس ڈلی ہوئی ہے جی یہ یہاں پہ یہ کچن آجتا ہے یہ کچن میں آپ کو پہلے دکھا جاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو مزید بیڈ روم دکھاؤں گا تو بہوار سے اس گھر میں ٹوٹل جائیں تین بیڈ روم ہے ایک ڈرینگ روم ہے یعنی دو اندر بیڈ روم ہے اور دو فرنٹ پہ جو میں نے ایک آپ کو دکھا دیا ایک بھی تھوڑی دیر تک دکھاؤں گا یعنی ٹوٹل آپ چار بیڈ روم بھی اسے کہہ سکتے ہیں چار رومز کا یہ گھر ہے یا پھر آپ تین رومز اور ایک ڈرینگ روم کہہ سکتے ہیں اور ایک کچن ہے یہ یہ اس کا جناب کچن سے بیک گیلری کا ڈور ہے یہاں پہ یہ گیلری آ جاتی ہے جی یہ گزر لگا ہوا ہے اور یہ جناب اس کی دوسری سائیڈ آگی گیلری کی یہ گیلری فرنٹ پہ بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ یہ گھوم کر پیچھے بیک پہ آ جاتی ہے یہ اس کی بیک ہے تو آئیے آپ مزید آگے چلتے ہیں جی کچن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کچن کیبنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ایورز یہ ہم ابھی اس وقت کچن سے باہر نکلیں جی تو مزید آگے بڑھتے ہیں یہ اس کی مین انٹرنس تھی جہاں سے ہم اندر ہوئے اس وقت ہم ٹی وی لاج میں کھڑے ہیں یہ سامنے دو دور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ یہ ڈرائنگ روم ہے یہ سامنے جو آپ کو اس کا دور نظر آ رہا ہے یہ بہر لان کی طرف کھلتا ہے جو شروع میں میں نے آپ کو دکھایا تھا یعنی دو دور تھے ایک لیفٹ اور رائٹ یہ لیفٹ والا دور ہے رائٹ والے دور میں ہم جا چکے ہیں وہ روم میں نے آپ کو دکھا دیا جی تو یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے سامنے علماری ہے اور یہ اس وقت چھت کی سیلنگ میں دو گھر کے اندر ہیں ٹوٹل چار رومز کا یہ گھر ہے تو جناب یہ پھر ہم ٹی وی لانچ میں آگئے ہیں اور یہاں پر یہ جو اس کے ساتھ دوسرا بیڈ روم ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیواروں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پی وی سی پیلنگ ہوئی ہے چھت کے اوپر وائٹ کلر کی سیلنگ اور بلو کلر کی رو فلائٹس لگئی ہیں یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ ایک علماری بنی ہوئی ہے یہ جناب اٹیج بات ہے اس بیڈ روم کے ساتھ یہ جناب اٹیج بات ہے اس بیڈ روم کے ساتھ تو آئیے ویورز آپ آگے بڑھتے ہیں جی مزید آپ کو ایک اور بیڈ روم ہے وہ دکھاتے ہیں یہ جناب اس کا چوتھا بیڈ روم آگیا جی دیواروں پہ یہاں پہ پی وی سی پیلنگ ہوئی ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ ونڈو ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف کھلتی ہے اور یہ سامنے جناب ایک علماری بنی ہوئی ہے کافی خوبصورت اور بڑی علماری یہ بنی ہوئی ہے چھت کے اوپر سیلنگ آپ کو وائٹ کلر کی نظر آ رہی ہوگی اور اس میں ییلو روف لائٹس اور وائٹ الیڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں بہت ہی اپروچ ایبل یہ ایریہ ہے یہاں سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں جی تو اسلامباد آئی وے آ جاتا ہے گنجان آباد یہ علاقہ ہے کافی یہاں پہ آبادی ہے اس کے ساتھ مختلف اور ایریے بھی لگتے ہیں جس میں شکریال ہو گیا ڈوگلہ لیال ہو گیا اس کے بعد قرال چوک کا ایریہ ہے نیو گلزارے قائد ہے یہ سارے ایریے تقریباً ساتھ ساتھ ہیں جی یہاں پہ یہ ایک دور آپ کو نظر آ رہا گیا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹور آئی ہے سٹیڈی روم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہاں پہ سامان وغیرہ پڑھا ہوا ہے یہ دوبارہ میں آپ کو ٹی وی لانچ اور روم کے دور دکھا رہا ہوں جی یہ دوسرا دور ہے جو کہ فرانٹ پہ میں نے شروع میں آپ کو ایک روم بتایا تھا اس کا یہ اندر والی سائیڈ پہ دور ہے یہ سٹیرز ہیں جی جو کہ اوپر چھت کی طرف جا رہی ہیں تو آئیے آپ چھت پہ چلتے ہیں جی چھت سے آپ کو ویو دکھا دیتے ہیں ایریے کا سٹیرز کے اوپر بھی آپ دیکھ رہا ہوں گے چپس لگی ہوئی ہے یہ اس کا ممٹی کمرے کا دور ہے یہ اس کی چھت آگئی جی چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہوگی چھت پہ کافی انچی چار دیواری ہوئی ہے یہ ہم ابھی فرانٹ پہ آ جاتے ہیں فرانٹ پہ یہ گریل آپ دیکھ رہے ہوں گے لوئے کی گریل لگی ہے اور یہ نیچے گلی کا ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نیچے سین ہے گھر کا اور سامنے باہر گلی ہے سامنے عبادی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے شے گھر بنے ہوئے ہیں تو بیورز امید کرتا ہوں گے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل پھر آزر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا اہمی و ناصر ہو اللہ حافظ